السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں بھائی آپ کا دوست مستری لیاقت علی آج ہم آپ کو یہ جو مرح ساتھ پر لے کا لینٹر ہے اس کے اوپر ہماری جو سیمٹ کی میکشمم کاؤسٹ ہے وہ کتنے آلے والے ہیں یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو جو سیمٹ کے تاتھ ترین پرائز ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو مکمل انفلومیشن دی جائے گی اور میرے چینل پر آنے والے تمام نئے دوستوں سے ریکویسٹ ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن دبا کر آل پر سیٹ کر دے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو سب سے پہلے اب تک پہنچیں تو چلیے دوستوں بینہ ٹیم ویسٹ کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ دوستوں آپ کو معلوم ہے سردیا کا بہسم ہے اور ہمارے ڈویزن ملتان میں بہت ہی ٹھنٹ پڑ رہی ہے یہ پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کافی دھونٹ پڑی رہی ہے تو دوستوں سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہمارا جو اس کے اوپر میکسمون کی سیمٹ ہے وہ کتنا لگنے والا ہے دوستوں یہ آر بی لینٹر ہم دو اٹوں والا ڈال رہے ہیں بعض اپا دو اٹوں کا ڈالتے ہیں بعض اپا تین اٹوں کا ڈالتے ہیں تو اس کا جو ہم نے خانے کا سائز رکھا ہے یعنی سٹیل کا جو خانہ ہوتا ہے وہ بارہ بائی بارہ کا رکھا ہے تو اس میں جو ہماری سیمٹ کی کوسٹ ہے وہ دوستوں پر ایوریج کے حساب سے اگر پر سیکڑے کے حساب سے کونٹ دیا جائے تو ہماری جو سیکڑے میں چھ بوریاں لگتی ہے تو اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ یہ ہوتا ہے بعض اوقات کے جو ڈان بیم وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے دو جار بوریاں اب اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو بیسکلی جو چھ بوریاں کی جو ایوریج ہے وہ بلکل پروفیکٹ ہے اس کے اوپر ہمارا تقریباً یوں کہلے کہ جب اینٹ کھڑی کرتے ہیں یعنی ساڑھے چار انچ کی اینٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہمارا سیمٹ ہوتا ہے آدھا انچ ہم اس کے اوپر یعنی پانچ انچ کی سلایپ آر بھی جو بھرتے ہیں تو اس کی جو ایوریج ہے ہماری چھ بوریاں گرہ ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہمارے سات مرلا کے اوپر جب ہماری میکسیمم سیمٹ کی کاؤسٹ آنے والی ہے دوستو ایک سو بیس پوریاں آنے والی ہے کیوں بیسکلی یہ ہماری جو وہ میش بنتی ہے ہمارے علاقے میں دوستو ستر فٹ کا مرلا ہے تو ہماری انیس سو فٹ پو میش بنتی ہے لیکن ہم سیڈی کو بھی بیچ میں ایڈ کر لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو سیڈی کی سیمٹ کی کاؤسٹ ہے وہ بھی نکلاتی ہے اس کے بعد دوستو جو سیمٹ کے تازہ ترین پرائز ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم دوستو بات کر لیں فرلانگ سیمٹ کی فرلانگ سیمٹ کا جو تازہ ترین پرائز ہے دوستو 695 روپے سے لے کے 700 روپے کی آپ کو بوری ملے گی اور اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں پائنئر سیمٹ کی پائنئر سیمٹ کا جو تازہ ترین پرائز ہے دوستو 710 روپے سے 750 روپے ہے اور اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں دستان کے نام سے جو سیمڈ مشہور ہے تو اس کا جلدہ ترین پرائز ہے دوستو سات سو پتر رپے سے لے کے سات سو بیس رپے ہے اور اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں اسکری سیمڈ کی اسکری سیمڈ کا جلدہ ترین پرائز ہے دوستو وہ سات سو دس رپے سے سات سو بندر رپے ہے اور اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں اٹک سیمڈ کی اٹک سیمڈ کا جلدہ ترین پرائز ہے دوستو سات سو پانچ رپے سے لے کے سات سو دس رپے ہے اور اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں بیسٹ وی سیمٹ کی بیسٹ وی سیمٹ کا تاتریم پرائز ہے دوستو سات سو پندرہ رپے سے لے کے سات سو بیس رپے ہے اور یہ دوستو سات سو پندرہ اور سات سو بیس والا جو بیسٹ وی سیمٹ کا پرائز ہے یہ بسکلی اس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں ہوئی دوسرے سیمٹوں میں کسی میں دس رپے کسی میں بیس رپے کسی میں پانچ رپے کی ڈیفرنٹ آیا ہے اور اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں فوجی سیمٹ کی فوجی سیمٹ کا جو تازہ ترین پرائز ہے دوستو ساتھ سو پانچ روپے سے لے کے ساتھ سو دس روپے بھی لے گی اور اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں میپل لیک وائٹ سیمٹ کا جو تازہ ترین پرائز ہے دوستو تیرہ سو روپے سے لے کے ساتھ سو پچاس روپے کی بوری ملے گی اور اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں میپول لیک بلیک سیمٹ کی تازہ ترین جو پرائز ہے سات سو تیس روپے سے لے کے سات سو پیمتیس روپے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا گریڈ سکسٹی گریڈ ہے تو اس میں بھی پرائز میں کوئی چینجنگ نہیں آئی اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں لکی سیمٹ کی لکی سیمٹ کا جو تازہ ترین پرائز ہے دوستو سات سو دس روپے سے لے کے سات سو پدر روپے ہے اور اس کے بعد دوستو فیرلی بات کرتے ہیں ڈی جی سیمٹ کی ڈی جی سیمٹا جو تعداد تریم پرائز دوستو سات سو پدر روپے سے لے کے سات سو بیس روپے ہیں تو دوستو یہ تھے آج کے سیمٹ کے تعداد تریم پرائز تھے تو میں امید کرتا ہوں تمام دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل پر میرے تمام نئے دوستوں سے ریکویسٹ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفیکیشن دباہ کر اور پرسٹ کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ